ایڈی کی کاروائی میں تیزی آئی ہے اس سے اب یہ قیاس لگائی جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایڈی کی پوچھتاچ کے ساتھ ہی کئی گھوٹالوں سے جھوڑے نئے تتھے اور کھلا سے سامنے آ سکتے ہیں ساتھ ہی جھارکڑ میں فیلے بھرشتا چار اور اپرات کے جال کی پڑھتے بھی سامنے آ سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈی کتنی تیزی سے اس جانچ کو پورا کرتی ہے اور ساتھ ہی راجبے کتنے ادھکاری اور نیتاؤں کے چہرے بے نکاب ہوتے ہیں تو ایڈی کی جانچ پر آج کریں گے بات لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ رپورٹ چلد ہونے والا ہے بڑا کھلا سا ایڈی کھولے گی راز ہوگا بڑا پردہ فار کئی نیتاؤں اور ادھکاریوں کی کھلنے والی ہے پورٹ جی جھارکڑ میں گھوٹالوں کی جانچ کر رہی جانچ ایجنسی ایڈی نے کچھ وقت پہلے راچی کے برسامنڈا جیل میں چھاپے ماری کی تھی جہاں سے کئی سورا ایڈی کے ہاتھوں لگے تھے اس کے بعد ایڈی نے جیل کے ادھکشا جیلر بابو کو طلب کر ان سے پوچھتاچ کی تھی جس میں کئی چوکانے والے کھلا سے ہوئے ہیں پوچھتاچ میں سامنے آیا تھا کہ جن آئی ایس اور راجنیتک اپرادیوں کو ایڈی نے جیل پہنچایا ہے وہ مل کر ایڈی کے ادھکاریوں پر حملے کی یوجنا بنا رہے ہیں جس کی پوشٹی جیل سے ملے فون سے بھی ہوئی تھی اس کی ریپورٹ ایڈی کی طرف سے کیندریہ گریہ منترالے کو دی گئی تھی ماملے میں گریہ منترالے کی طرف سے ایڈی کے ادھکاریوں کی سوراکشا بڑھا دی گئی ہے ایڈی کے ادھکاریوں کو وائی کٹیگری کی سوراکشا بھی دی گئی ہے وہیں اب جانچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایڈی نے جیل کے تین ادھکاریوں سے پوچھتاچ کے بعد سہب گنچ کے ایس پی نوشاد آلم کو طلب کیا ہے ایڈی کی طرف سے ایس پی نوشاد آلم کو پوچھتاچ کے لیے 22 نومبر کو بھولایا گیا ہے جس تیجی سے ایڈی کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے کھلا سے سامنے آ رہے ہیں اس سے ایک بات صاف ہے کہ جلد ہی اس ماملے میں ایڈی کی طرف سے کوئی بڑا کھلا سا کیا جا سکتا ہے خبر مل رہی ہے کی سوطروں کے حوالے سے بڑی خبر کئی ادھیکاری اور نیتا اس کھیل میں شامل تھے پوچھتاچ میں کئی بڑے نام سامنے آئے ہیں کئی ناموں سے پوچھتاچ کی تیاری بھی ہے پال ڈیٹیل اور بینک ڈیٹیل بھی چیک کی جا رہی ہے ایسے میں آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر ایڈی اس ماملے میں کیا کھلا سا کرتی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا وائس تو ایڈی کی جانچ جیسے جیسے جھارکھن میں تیزی پکڑ رہی ہے ایسے میں اب یہ کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کئی بڑے ناموں سے پردہ فاش ہو سکتا ہے ایڈی کی جانچ کے ساتھی ساتھ جو تتھے اور سبوت ایڈی کے پاس سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد جو لس تیار کی گئی ہے تمام نیتا اور ادھیکاریوں سے باتچیت اور پوچھتاچ کی اس کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ ایڈی جلد ہی اس پورے ماملے میں بڑے خلا سے سامنے لا سکتی ہے آج اسی پر کریں گے بات سب سے پہلے اپنے مہوانوں سے میں آپ کو پریچھے کرا دیتی ہوں سمیت شہران بی جی پی نیتا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا تھارکرم اس کے علاوہ فیروز خان جی کانگریس نیتا ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور راکیش کمار جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے پہلے راکیش جی آپ کے پاس ہی آؤں گی جس طرح سے جھارکھن میں ایڈی کی جاج پر یہاں پر بات آ رہی ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایڈی بڑے خلا سے سامنے کر سکتی ہے جس طرح سے صاحب گنج کے اس پی نوشاد عالم سے بھی باتچیت کی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نیکسز میں وہ بھی شاملے میں آپ سے جانا چاہوں گی اور کون کون سے بڑے ناموں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے راکیش جی اپنے فون کی انمیوٹ بٹن کو آپ ایک بات چیک کریے گا اس طریقے کا پورا معاملہ ہے ایڈی کی طرف سے جو کاروائی ہوئی ہے اس کے آدھار پہ اب کہیں نے کہیں ایڈی کی سیم پوسیس کر رہی ہے کہ آنے والے سمیہ میں کچھ بڑے کھلا سے کریں اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں کچھ کھلا سے سامنے آ پائیں گے لیکن فلحال کی بات چیز کی جائے کہ جیل میں جب چھاپے ماری ہوئی تھی اس کے بعد سے تین ادھکاریوں کو ایڈی نے سمن کیا تھا اور اس کے آدھار پہ جو بات چیز سامنے آئی تھی اس کے بعد ساہد گنج کے ایس پی کو بلایا ہے بائیتاری کو تو کہیں نے کہیں اس طرح سے بڑے نام سامنے آ سکتا ہے کئی آئی ایس آئی پی ایس ادھکاری اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی راج نیتازی سے سنلیس بتایا جا رہے ہیں تو کل ملا کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے ایڈی جس طرح سے جانکاری مل رہی ہے حالانکہ ابھی نام لینا صحیح نہیں ہوگا کسی کا کیونکہ یہ بھی آروپ کا دور چل رہا ہے جانکاری مل رہی ہے کہ ایک درجن سے ادھک ادھکاری ایسے ہیں یا پھر کاروباری ہیں یا پھر کئی سختہ کے ساتھ مل کر دلالی کا کام کرتے ہیں ویسے لوگوں پر نجر ہے ایڈی کی اور ہو سختہ ہے اس کا کلاتا جلد ہیزی کرنے کی ٹھیک ہے فیروس خان جی یہ پورا کھیل جو ہے اور اس میں جس طرح سے ستار نکل نکل کر سامنے آ رہے ہیں اب ایس پی سے بات ساہب گنج ایس پی سے بھی پوچھتاج کرے گی یہ سب کچھ سارا کھیل آپ کی ناک کے نیچے چل رہا تھا جھارکھڑ میں مردی پردی سمیتنا بہوڑا مردی گھوٹالا نہ جانے کتنا گھوٹالا ہوا جب مہراش میں مہا گھڑ بندن کی اگھالی سرکار سے تو وہاں بار بار ایڈی جاتے تھے پوچھتاج کرنے کے لیے جب تک سرکار گرے گا نہیں جارکن میں تب تک ایڈی اکھل چلتا رہے گا اور ایڈی پر ساجش بھی بھارتی زندہ پارٹی کے کاریکال میں ہوئی تھی ایڈی کی ادھیکاری اوپر جو ساجش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ سرکشہ دی گئی ہے وہ بھی بھارتی زندہ کی کاریکال میں ہو گئی تھی سرکار کا حوالہ دے بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار میں یہ دی ہوا تو آپ نے پاس سال کیا کیا نہیں 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 چودہ لوگ سبا ہے جارکن میں ایک آسی ویدان سبا ہے اگلے سال چناؤں نہیں ہوگا چناؤں میں بجی پی نے فردے پر آیا ہے چودہ سے چودہ لوگ سبا چناؤں جو بجی پی آر رہی ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائیے اگلے سال جارکن میں ویدان سبا کو چناؤں نہیں ہونا ہے ایک سال بچا ہوا ہے ایک سال بچا ہوا ہے چار سال میں آپ نے کیا اگر آپ بھارتی زندہ پارٹی پر آروپ لگائے میں ان سے پوچھ لوں گی سوال لیکن آپ نے چار سال میں کیا کیا چار سال میں آپ نے اور میکسس کو بڑا کر دیا ایک نکاس کا پورا گنگا بہا ہے تو دو آجار سالے کے انیس تک جو بھارتی زندہ پارٹی پر آروپ لگائے جارکن کو برباد کرنے کا کام کیا تھا ہماری سرکار فیروز خان جی ابھی تک تو آپ لوگ نیتاؤں کا بچاؤ کرتے تھے اب آپ ادھکاری کا بھی بچاؤ کر رہے ہیں چار سال میں کانون کو لے کر یہ دی سوال کیا جائے تو آپ پچھلی بھاجبہ کی سرکار پر توہمت مر دیتے ہیں یعنی کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے میں کسی ادھکاری کا بچاؤ نہیں کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں جھارکن مگر کوئی برشتہ چار کیا ہے کوئی برشتہ چاری ہے کوئی برشتہ چاری ہے بیجی پی کی سرکار ہوتی ہے میں بیجی پی سے سوال کرتی ہوں لیکن جھارکن میں آپ کے گھڑ بندن کی سرکار چل رہی ہے تو سوال میں بیجی پی سے کر لو میں آج مدی پردیش کی بات کرنے نہیں فیروز خان جی آپ سے مدی پردیش کی بات میں مدی پردیش کی پروقتہ سے کر لوں گی سومی جی میں آپ کے پاس آؤں گی فیروز خان جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سمیس سے سب شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد اب آپ تمام لوگوں کی بات کر رہے ہیں اب آپ کھلاسے کی بات کر رہے ہیں ان کی باتوں میں ہی سارا جواب چھپا ہوا ہے آپ نے پریانکا جی ان سے کیا پوچھا اب فیروز جی چھپ ہو جائیں تو میں بتا دوں میں درد سمجھ رہا ہوں لیکن چھپ ہو جائیں تو جیادہ اچھا رہے گا فیروز بھائی میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں اب جواب دیجئے سومی جی فیروز جی آپ نے بھجپا سے سوال پوچھا ہے نا تو جواب سوڑیے آپ نے ان سے کیا پوچھا آپ نے پوچھا سائی بان کے اسٹی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو جمم کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے وہاں گڑوندن کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نوساد آلم کو کس کا مانتے ہیں یہ سرکاری ادھکاری نہیں مانتے ان کی پارٹی کے کاری کرتا مان رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سرکیے کہ اور صحیح میں مائنے میں دیکھا جائے تو کئی ادھکاریوں نے ان کے پارٹی کے کاری کرتا اور ان کے گڑوندر میں کاری کرتا ان کی طرح ہی کام کیا ہے اور کہیں نے کہیں یہ ایک محس سنجوگ ہے یا کیا ہے پرینکا جی میں نہیں کہہ سکتا لیکن جیل جو ساجی سکانڈ جو آیا ہے وہاں پرینکا جی میں نے پورا سنا آپ نے جو منصور پارا لیکن میں نے سب پر سنا کیا ہے نیام پارن کرتا ہوں ڈیبیٹ کا پیرو جی مجھے سن لیجئے یہ پرینکا جی یہ کہیں سنجوگ ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن جیل ساجی سکانڈ میں بھی جتنے لوگوں کے نام آیا ہے اور جو شاہب گرد کی ایسپی ہیں یہ سب کا ایک سمودائے ہونا بھی ایک سنجوگ ہے ایک سمودائے کا ہونا میں نہیں آنتا لیکن ساری چیزوں کو آپ سمجھئے اگر ڈیٹیل میں آپ جائی ہے تنہوں نے کہا کہ بکاس کی گنگا ان لوگوں نے بہائی ہے ہم لوگ سناتن دھرم کو مانتے ہیں رام تاہیب گنج میں میں بھی بہتوبار گیا ہوں وہاں پہ بہتوبار وائنی گنگا میں میں نے بھی نہ آیا ہے لیکن یہ کونسی گنگا نئی گنگا تاہیب گنجیلے سے نکل رہی ہے راج محل کے علاقے سے نکل رہی ہے اور راج محل کا علاقہ اتنا مہتپرم کیوں ہو جاتا ہے وہاں سے کون چنکر آیا ہے وہاں پر وہاں پہ پنکج مصرہ بھی وہاں سے کیوں آتے ہیں وہاں پہ اور بھی لوگ وہی سے بات کیوں جڑتی ہے وہی پہ پاکڑ کی بات کیوں آتی ہے وہی خنن کی بات کیوں آتی ہے آخر کونسی بڑی ہستی ہے جو اس علاقے سے جڑی ہوئی ہے پیانکا جی یہ سارے تار کہیں نے کہیں ایک بہت سستر نیتا کے ہاتھ پاس جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پانچ پانچ بار ایڈی نے سمبن دیا ہے راج کے مکیہ کو اور راج کے مکیہ نے آج تک پھر وہاں پہ جو ایک بار گئے پھر دوبارہ وہ کبھی گئے نہیں اور وہ سمبن کے اوہلنا کر رہے ایک سمبیدانی سنسا کی بار بار سمبن کیا ہوتا ہے بلاوا ہے آپ جا کے بعد رکھیں اپنی پلس رکھیں وہ بھی سمبیدانی سنسا ہے جیسے نیائی پالی کا ایک سمبیدانی سنسا ہے ایک سمبیدانی سنسا ہے آپ کو وہاں بھی جا کے اس کا سمبن کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھئے کہ پانچ پانچ بار جب مکیہ ہی اوہلنا کر رہے ہیں اس کے بعد سب سے بڑی بات دیکھئے کہ پانکج مصرہ کی گرفتاری کے بعد بھی آج تک ان کو ملتری جی نے اپنے سلاکار اپنے پرس سے ہٹایا نہیں ہے کہیں آپ کو آدھیکاری گھوستنا نہیں ملی ہوگی کہ پانکج مصرہ کی گرفتاری کے بعد اپنے پرس سے ہٹا دیا گیا ہے یہ ساری چیزوں کو جب آپ بندوں کو ملاتی ہیں پریانکا جی تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیوں فیروج خان صاحب ہمارے سپی جو ہمارے ستھکاری پدادیکاری ہیں نوساد عالم ان کے پرس میں آ کے کہتے ہیں کہ بی جے پی ان کو پریشان کر رہی ہے اور یہ ایک بات کہتے ہیں کہ بی جے پی جو ہوتی ہے یہ ثابت کرنے کی ایڈی نے جو چیز چنا ہے ایڈی نے جن لوگوں کو چنا ہے ایڈی نے جن لوگوں سے پوچھتات کی ہے ایڈی نے جہاں چھاپے مارے ہیں وہاں پہ اپراد ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یہ پہلے بتائیں نا کہ وہاں پہ بندہ تھا یا نہیں بندہ تھا یہ فیروز خان صاحب پہلے بتائیں کہ ایسا ہے ہوا کہ کہیں پہ جبردستی کر دیا گیا جی فیروز جی جواب دیجوے گا جب آپ کاروائی ہو رہی ہو اور تمام جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں گھوٹالا کب ہوا تھا کس کے کاریکال میں ہوا تھا لیکن فیلحال یہ جانکاری ہے کہ ایڈی کے اوپر ساجش یہاں پر کی جا رہی تھی ایڈی اپنا کام کر رہی تھی یدی کوئی دوشی نہیں ہوگا تو وہ کورٹ سے بری ہوگا اس میں آپ کو پھر کورٹ پر بھروسہ کرنا ہوگا لیکن کم سے کم جانچ میں تو آپ سہیو کریے آپ تو جانچ پڑی سوال اٹھا رہے ہیں محراش کی بات کر رہی تھی اس سے مجھے ایک بات بتائیے جھارکھر میں یہ کوئی گھوٹالا ہوتا ہے اور اس گھوٹالے کے عدیکاریوں کو سزا ملتی ہے تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے آپ کا کوئی نقصار ہے آپ کی راجع کی تو بھلے کیلئے ہو رہا ہے نہیں آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے جیل کے جو تین عدیکاریوں سے باتشیت کی گئی ہے یڈی کے عدیکاریوں کو انہوں نے بھٹکانے کی کوشش کی جاج میں سہیوگ نہیں کیا ہے آپ تب بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے میں آپ کی بات کہاں کیا رہی ہے آپ تو جیل عدیکشت کی جگہ بھی خود کو رکھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں تین عدیکاریوں نے جاج بھٹکانی کی کوشش کی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے میں آپ کی اوپر تو سوال ہی نہیں اٹھا رہی ہمیں آپ ترینکا جی کہہ رہا ہوں ایڈی جو پوچھت آج کر رہی ہے ہم نے کہاں بہت پوچھت آج کر رہا ہے سچا ہی لائے نا سامنے یعنی کہ آپ کو کہنا ہے کہ ایڈی جو کہہ رہی ہے کہ ادھیکاری سیوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ایڈی جھوٹ بول رہی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں فیروزی آپ میرے سوال کا جواب دیجئے ایڈی کا کہنا ہے کہ تینوں عدیکاری جیل کے جو ہیں جنہوں نے ساجش رچی اور اس کے بعد پوچھت آج کی گئی ان کے فون استعمال کیے گئے انہوں نے جاج میں سہیوگ نہیں کیا اس پر کیا کہنا ہے آپ کا ایڈی کی لوگ پکڑ رہے ہیں ایڈی کی لوگ جاج کر رہے ہیں ایڈی کی ایڈی کی بات ہوتی ہے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ راجریتی سے پریڈیتی کاروائی ہو رہی ہے دوسری طرف بول رہے ہیں کہ ان کی راجس سرکا جو جاج کر رہی ہے اس میں کاروائی ہو رہی ہے ایڈی کی ایجنسی پہ یہ بھروسہ ان کا مجھے پکتہ نظر نہیں آ رہا دیکھیں جہاں تک جانچ کی بات ہے نسکی طور پر جانچ ہونی چاہیے اور اس میں کہیں کہیں کاروائی جو ہو رہی ہے اس جس میں سبھی سہمیت بھی ہیں ایسی کوئی ویروزہ بات سے اچھی جہا رہی ہے اور آجنسک درشتی کون سے آ رہی ہے اور جہاں تک بی جی پی کے کارکال کا سوال ہے نسکی طور پر اگر بی جی پی کے کارکال میں کسی طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہائی کے دنوں میں پانچ پرو منتری جو بی جی پی کوٹے کے سرکار میں ان پر ایسی بی کی طرف سے جانچ کرانے کے انسلسہ سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان میں برشتی چار ہوگا یا پھر وہ برشتی چار میں لفت پائے جائیں گے تو نسکی طور پر کاروائی ہوگی لیکن سب سے بڑی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں پائے جاتے ہیں عدکاریوں کے ساتھ سارٹ گاٹ پائے جاتی ہیں تو پاروائی تو ہونی چاہیے جانچ اگر ہوتی ہے تو اس کا چیدہ چیدہ فائدہ تمام لوگوں کو ملے گا کہ آنے والے سمیت کئی چنوپیاں سامنے سائی پڑھ رہی ہیں راجی میں جس کو لے کر لمبے سمیت سے چرچہ کی جاتی رہی ہے لیکن سلال کی بات چیزیں 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 طور پر جانچ ہونی چاہیے اور اے سی بی بھی جانچ کر رہی ہے اے ساتھ ایڈی اور چنٹرل کی ایجنٹیاں وہ بھی جانچ کر رہی ہے اب بیانباجی ہے راجمیتک درشتی پون سے چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن سلال جس طریقے سے جو نام سامنے آ رہے ہیں بڑے چوکانے والے ہو سکتے ہیں آنے والے دینوں میں اس پر جرور کہیں نہ کہیں چاہتا ہے ہونی چاہیے کہ آخر اس طرح کا معاملہ لمبے سمیت سے راجمیت میں چلا رہا ہے جس میں راجمیتک دل سے جڑے لوگ بھی آ رہے ہیں بیوروکرائٹ بھی نجر آ رہے ہیں اور چاہتا ہے کہ جلدیک رہنے والے کاروباری اور دلال یہ بھی سکری یہ ہے تو کہیں دے کہیں بیقات میں باغت جو ہوا ہے لوگ یہ سارے چیزیں ان کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے ٹھیک ہے فیروز خان جی جس طرح سے راکیش کمار جی کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کی بھی جاچ چل رہی ہے جاچ تو ہونی چاہیے بھرشتہ چار کسی بھی سرکار نے کیا ہو کسی بھی نیتا عدکاری نے کیا ہو یہ دی جاچ ہوتی ہے اور جاچ میں یہ دی کچھ نکل کر سامنے آتا ہے تو اس میں اپتی ہونے کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے آپ یہ بتائیے رہنگا جی ہم لوگ جاچ تکرانوں تو ہی آ رہے ہیں ہمارے سرکار جاچ کرا رہی ہیں آپ ایڈی جو ہے ایمن فران جی کو بلائی راہل کانڈی کو یہ دی بلائی نہیں راہل کانڈی گئے تھے فیروز کان جی بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ادھارن انہوں نے پیش کیا لیکن یہی ادھارن پھر ان کے پچنوں پر ہی چل لیتے ہیں ہمارے سرین جی آپ یہ بتائیے نا مکہ منتری کو ایک بار نہیں دو بار نہیں پانچ بار سمن جاتا ہے فیروز کان جی یدی سمن میں چلے جاتے تو سپریم کورٹ پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی یدی انہوں نے کچھ کیا نہیں تو ڈر کس بات کا جائیں گے جائیں گے جائیں گے تو مطلب کی آپ نے گندی کر رکھی ہے کہ گیار وار نوٹس آئے گا تب ہی جائیں گے پانچ نوٹس پر نہیں جائیں گے جائیں گے فیروز کان جی جائیں گے جائیں گے تو پچھلے ایک مہینے سے سنا جا رہا ہے میں ایڈی آفیس سے نہیں بن جاؤں گی اگر چلے گئے ہوتے پانچ نوٹس پر بھی مکھی منتری چلے گئے ہوتے تو میں آپ سے سوال ہی نہ کر رہی ہوتی فیروز جی اگر ایسا ہوتا تو میں آپ سے سوال ہی نہ کر رہی ہوتی پھر ہم سب انتظار کرتے اور اس کے بعد جو دوشی ہوتا اس پر کاروائی ہوتی ابھی تک ایڈی ابھی تک ایڈی نوٹس پر بنتری جائیں گے سمج جی ایک طرف ایڈی کی کاروائی ہو رہی ہے دوسری طرف آپ کی پارٹی کے جو تمام نتاؤں پر ایسی بی کی کاروائی ہو رہی ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے برشتہ شعر یدی ہے تو جاج ہونی چاہیے جس طرح سے مانا جا رہا ہے کہ ایڈی آنے والے سمجھ میں بڑا خلاصہ کر سکتی ہے یدی اس خلاصے میں کہیں نہ کہیں لپیٹے میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بھارتی جانتہ پارٹی نے ہمیسہ ایک چال چلی تروں چہرے کی رائی نتی کی ہے اور نشید رکھتے جو بھی ایسی بی جس بارے میں بات کر رہی ہے یا جو بھی کر رہی ہے وہ ان کو کہاں سے جانکاری ملی ہے آئی چاہدیک کا معاملہ بنتا بھی ہے تو یہ کچھ آئی سکان سے ملی ہے سارے اس نے حلتنا میں دیئے ہیں یہ کوئی چھوٹی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ ان کے بہت انگیشن کر کے خوش کے دکالہ آئے جیسا ایڈی کو کرنی پسی پسی سانیتی کو رہت نہیں ہے جو ہی کوئی لیتا ہے جو ہمارے اگر اس کی درخصہ ہے دم پاندود کا دودھ پانی کا پانی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کسی بھی جیسا ایڈی کو رکھنا چاہتے ہیں جیسا ایڈی کو رکھنا چاہتے ہیں پرینکا جی تو الگ بات ہے لیکن بات یہاں پر ایک چلیر سن لیں کہ ان کی باکلا ہاتھ دیکھئے ان کی خیج دیکھئے کہ آپ کو آپ کے اوپر جو لوگتند کا چوتھا سب سے مجبوت آستم پترکاری تھا اس کے اوپر یہ بولنا سرو کر دیا کہ آپ کی ویڈی کا بن جائیے یہ ان کی غلطی نہیں ہے یہ اس طریقے سے گھال میں لوا ہے سپر بھارتی اچھانٹ پارٹی کا کہنا ہے جانچ میں نکل کر سامنے آتا ہے تو دوشی پر کاروائی آپ بھی کریں گے اور ہوسکتا ان کی پارٹی بھی کریں گی یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن وہ جاج میں صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ جب ادھیکاریوں ابھی تو نیتا کا نام بھی نہیں آیا ہے ابھی تو ادھیکاریوں پر بات آ رہی ہے تو پھر ادھیکاریوں پر جب بات آتی ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ادھیکاریوں کی بات پر تو آپ کو صاف کہنا چاہیے کہ جاج نشپکش طریقے سے ہونی چاہیے جاج پاردرشی ہونی چاہیے اور یدھی دوشی ہوں گے تو آپ خود کاروائی کریں گے آپ کی سرکار ہے ارے فیروز جی آپ انتے کو بھٹکانے کی کوشش مت کریے ایڈی کی جاج کی ہاں پر بات ہو رہی ہے میں ایڈی کی جاج پر سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ادھیکاری یا دی لپیٹے میں آتے ہیں تو آپ کی پارٹی آپ کی سرکار کا کیا سٹینڈ ہوگا کیا رکھ ہوگا غلط بات ہے غلط بات ہے ہم بول رہے ہیں دیکھیں یہ لوگوں کو پاس باسٹنگ مسین دوسرا پارٹی مرائے گا برستہ چاری ہے بائیمان ہے فیروز جی آپ وہی بولیں گے جو آپ بولنا چاہتے ہیں آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں کہ ایڈی کی جاج یا دی کسی ادھیکاری پر آتی ہے آنے والے سمیں میں خلاصہ ہونے کی امید یہاں پر جتائی جاری کا ایس لگائے جارے ہیں یا دی جاج میں کوئی نکل کر آتا ہے ادھیکاری تو آپ کیا کاروائی کریں گے راج سرکار کیا سٹینڈ کرے گی اور جیل جانے کام کریں گا وہ ہم نے کسی کو بچایا ہے کیا بتائیے کسی ادھیکاری برستہ چاری کو یہ لوگ بچانے کام کرتے ہیں ہم لوگ بچاتے نہیں نہیں آپ بچاتے نہیں ہیں اور آپ جاج پر جب اس طرح کا آروپ لگاتے ہیں کہ جاج ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مقبط آپ آدھیکاری کو بہاوہ دے رہے ہیں راکیش جی آپ سے سوال ہے میرا جس طرح سے یہاں پر میں بار بار یہاں پر باتشیت کر رہی ہوں اور نشپک جانچ کی بات ہم سب ہی کر رہے ہیں جنتا بھی یہی چاہتی ہے کہ نشپک جانچ ہو اور اس میں جو نکل کر سامنے اس کے آدھار پر کاروائی ہو لیکن یہاں پر جب راج نیتی سے پریدی تسرے کی کاروائی کی بات ہو جاتی تو کہیں نہ کہیں جانچ کی جو سینسٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے پوری طرح سے ابھی کہا جا سکتا ہے کہ اسمنجت کی استطیق میں بنی ہوئی ہے سب کل لوگوں کے بیچ میں عام جنتا چاہتی ہے کہ جو بھی برستہ چار کے آروپ کسی پر لگے ہیں یا پھر کسی طرح کوئی معاملہ آیا ہے اس کا سب صحیح طریقے سے جانچ ہو جس سے ساری جانکاری پبلک ڈومین پر آسکے فلحال کی بات جس کی جائے تو لڑائی ابھی جو راجنسک دلوں کے بیچ ہے وہ سیدھا سیدھا کہا جا سکتا ہے کہ کیندر سرکار کے ادھین کی جانچ ایجنسیاں اور راج سرکار کے ادھین کی جانچ ایجنسیاں ہیں دونوں ایجنسیوں پر ہی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اور ایسے میں اگر اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو عام جنتا ہمیں ساتھ دگرویت رہیں گی لیکن مجھے لگتا ہے لیکن راکیش کمار جی یہاں پر جس طرح سے یہ راجنیتی کی جا رہی ہے ایجنسیاں پر جس طرح سے سوال اٹھائے جاتے ہیں اس میں انتتہ نقصان تو جنتا کہی ہونا ہے کیونکہ کہی نہ کہی جتنے سنجیدہ طریقے سے جاتے ہیں اس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں تو جنتا پر بھی کو بھروسہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کیا سچے کیا جھوٹ ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ کس طریقے سے اب دیدے دیدے لوگوں کا بزوات تمام راجنیتک دلوں کے اوپر سے افتا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ راج میں جس طریقے کے حالات ہیں اس میں پہی چیزیں سامنے آتی ہیں بھی چناؤ کا وقت ہے تو ان سارے مددوں پر لے کر جنتا جاننا چاہتی ہے کہ آخر کیا کچھ معاملہ ہے جو ایڈی کی کاروائی ہو رہی ہے ایڈی کی کاروائی ہو رہی ہے معاملے ہیں جمین سے جڑے معاملے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جو راج کی جانچ ایجنٹیاں ہیں اسی بی کی طرف سے جو جانچ کی جاری ہے ان کی اسیتی کیا ہے کچھ مچ کیا کچھ ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کو جاننا چانتا کے لیے بھی جو رہی ہے تبیر ایک پیہتر لوگ سنتر کے تحت جانتا بھی اپنے ووٹ کا استعمال پر آئی ٹھیک ہے جی سمجھے وہاں نیچے خود کر 25-30-40 خود خود کے نکال دیا گیا ہے وہاں پہ جس طریقے سے دوہن اور آج جس طریقے سے وہاں پہ پرکرٹی کے جو ہمارے جو ملی تھی نعمت ملی تھی اس کو جس طریقے سے مبارد اور یہ رویلٹی کیا سرکار کے جیب میں جاری تھی یہ ساری چیزیں جو چل رہی تھی ننگا ناچ وہاں پہ دیکھا جائے تو وہاں چل رہا تھا اور وہ ساری چیزیں کو لوگوں نے اس جن سے وہاں پہ دیکھا ہے لوگوں نے اس طریقے سے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک طریقے سے پورا کا پورا ننگا ناچ وہاں پہ چل رہا تھا لوٹ خسوٹ کا اور آج ایڈی اگر وہاں پہ جانچ کر رہی ہے اگر ایڈی وہاں پہ کروائی کر رہی ہے تو ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ کون سے علاقے ہیں وہ کیسے لوگوں کے راجی تک ورشتب ہے کون بڑی نیتا اس علاقے سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں کو دیکھ لے آپ وہاں پر تو آپ کو یہ ساری چیزیں لگیں گی کہ یہ بلکل پانی کی طرح صاف ہے یہاں کوئی آروپ لگانے کی جرورت نہیں کوئی راجی تک آروپ جرورت نہیں ہے جمین پر جا کے دیکھنے کی بات ہے فیروز جی فائنل کمنٹ دیجی گمنا آج تک مکیمانتری جی نے ان کو نہیں ہٹایا فیروز جی فیروز جی آپ نے فائنل کمنٹ آپ نے ملتاری مجھتا دے دیا آپ نے سب کچھ رسل جو وہ عادت کیا تھا آپ نے مجھوچواتا دیا آپ جمین میں جو آپ کو نیمت دی لیتی جو پرکتی کی آپ کو آپ کو پرکتی کا اترواد دیا جو خلیج کمنٹ چیک ہے فیروز جی فیروز جی فیروز جی فیروز جی سمجھ جی مجھے لگتا ہے کہ جاج یہ دی ہو رہی ہے تو جاج میں سیوگ ہر پارٹی کو کرنا چاہیے راجنیتی مہتوا کانکشا الگ ہے راجنیتی الگ ہے لیکن جاج پاردرشی طریقے سے یہ دی ہو رہی ہے آپ کے کوئی تکلیف ہو تو آپ کے پاس کوٹ ہے لیکن یہ دی جاج ہو رہی ہے تو جاج میں سیوگ کرنا چاہیے فیلال بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا مہت دینا چاہوں گی راکیش جی بہت دھنیواد فیروز جی آپ کا بہت دھنیواد سمجھ جی آپ کا بھی بہت دھنیواد تو جس طرح سے جھارکھن میں ایڈی کی جاج میں نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ جو تمام تتھے اور ثبوت سامنے آئے ہیں اس کے ذریعے جو پوچھتاچ کی جائے گی اس میں کئی بڑے خلاصے سامنے آ سکتے ہیں آپ دیکھنا ہے یہ ہوگا کہ ایڈی کی جاج کتنی جلدی پوری ہوتی اور کتنی جلدی یہ تمام جو چہروں کی بات ہو رہی ہے وہ بے نکاب ہو کر سامنے آتے ہیں اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا فیلال ہمارے اس کارکرم میں اتنا ہی لیکن خبروں کے لئے بنے رہی یہ ایڈیا ووائس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکر